کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ نبی مکرم شفی معظم شاہ عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعہ رات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعہ المبارک کے غروب آفتاب تک جو بندہ مجھ پر کسرت کے ساتھ درود پاک پڑے قیامت کے دن میں اس کا شفی اور گواہ بنوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی پیاری فضیلت ہے جو بندہ کسرت کے ساتھ خاص طور پر شب جمعہ اور جمعہ کا دن درود پڑتا ہے اس کے لیے بڑی پیاری فضیلت کہ قیامت کے دن جبکہ نفسہ نفسی کا عالم ہوگا سورج سوامیل کے فاصلے پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا تابع کی دہتی زمین ہوگی انسان نفسہ نفسی کے عالم میں ہوں گے اس وقت جو بندہ حضور علیہ السلام پر دنیا کے اندر درود پڑھنے والا ہوگا اس کے نبی پاک علیہ السلام شفاق کرنے والے ہوں گے اور قیامت میں اس کے ایمان کی گواہی دیں گے ذرا سوچئے جب قیامت میں نبی پاک علیہ السلام اس کے ایمان کی گواہی دیں اور اس کی شفاق کریں تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر رحمتوں کی کیوں برسات نہ فرمائے گا لہٰذا اپنی عادت بنا لیجئے زندگی میں باہر باہر درود پاک پڑھئے اور خاص طور پر جمعہ کے دن اور شبہ جمعہ تو درود پاک کی عادت بنا لیجئے انشاءاللہ بڑی برکتیں ملیں گی حصول برکت کے لیے بلند آواز سے درود پاک پڑھئے سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم مٹھے مٹھے اسلائی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظری دعا مانگنا کیوں ضروری ہے دعا عبادت کا مغز ہے عبادت ہے دعا مانگنے سے رب کا قرب ملتا ہے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے ہم زیادہ دعا کیوں مانگیں کیا وجہ ہے دعا کے اتنے سارے فضائل جو بیان کیے گئے دعا نہ مانگنے کی جو وعیدے بیان کی گئیں آخر اس کی وجہ کیا ہے بحثیت انسان بحثیت مسلمان ہم دعا کیوں مانگیں وجہ کیا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں سب سے بڑی وجہ یا یوں سمجھئے کہ سب سے بڑی جو مسلمان کے لیے بات ہے وہ یہ ہے کہ دعا مانگنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے اسے دیا ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید برحان رشید میں فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا مانگو میں دعا کو قبول کروں گا دعا مانگیں اللہ رب العزت دعا کو قبول فرماتا ہے اور جو بندہ اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہوتا ہے جی ہاں دعا مانگیں اللہ کو بندہ بڑا پسند آتا ہے اور جو دعا نہیں مانگتا دیکھئے دعا نہ مانگنے کی دو تین وجوہات ہو سکتی ہیں ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ سستی بندہ کرے دعا مانگنے میں سستی کی جائے اور ایک وجہ وہ یہ ہو سکتی ہے اور ہوتی ہیں بعض اوقات وہ کہتے ہیں میں کیوں دعا مانگوں دعا مانگنے میں بندہ تکبر بعض اوقات کر رہا ہوتا ہے ہٹ درمی کر رہا ہوتا ہے حالانکہ دعا مانگنے سے تکبر کرنا یہ اللہ کو بڑا ناپسند ہے اور اس کی وجہ سے بندہ جہنم میں داخلے کا حق دار بھی بن سکتا ہے رب کائنات قرآن مجید برحان رشید میں فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب جہنم میں زلیل ہو کر جائیں گے علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت میں عبادت سے مراد دعا ہے تو مطلب واضح ہے کہ جو بندہ دعا مانگنے میں تکبر کرتا ہے وہ اللہ تبارک وطالعہ کو پسند نہیں ہے وہ جہنم کا حق دار ہو جاتا ہے لہٰذا کوشش کیا کریں اللہ تبارک وطالعہ سے کسرت کے ساتھ دعا مانگا کریں نبی قریب رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو بندہ اللہ تبارک وطالعہ سے دعا نہیں مانگتا دعا مانگنے میں سستی کرتا ہے فرمایا اللہ تعالی اس سے ناراض ہو جاتا ہے ایک عربی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی فرمایا دنیا کے اندر اگر آپ کسی سے سوال کریں تو وہ بندہ آپ سے ناراض ہو جاتا ہے لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ جو اللہ سے دعا کرے اللہ کو بندہ بڑا اچھا لگتا ہے عربی شاعر کہتے ہیں فرمایا کہ اللہ تبارک وطالعہ سے اگر سوال نہ کیا جائے تو اللہ تعالی بندے سے ناراض ہو جاتا ہے اور اگر تو بندے سے سوال کرے تو بندہ تر سے ناراض ہو جاتا ہے لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک وطالعہ سے کسرت کے ساتھ سوال کرنا چاہیے آئیے اب ہم اپنے بہت ہی پیارے سیکمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے قرآنی دعا اس سیکمنٹ کے اندر قرآنی دعائیں ہوتی ہیں اللہ کے پیاروں کے واقعات ہوتے ہیں اور خاص طور پر اللہ کے نبیوں نے جو اللہ سے دعائیں کی ان کے جو اثرات قوموں پر ظاہر ہوئے اللہ نے ان کے نظارے لوگوں کو دکھائے ان کا اس سیکمنٹ کے اندر بیان ہوتا ہے تو آئیے مل کر اس پیارے سیکمنٹ کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہے قرآنی دعا مدنی چینل کے ناظرین آج کے سیکمنٹ میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر کریں گے جو دعا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی ایس رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد اللہ سے کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے والد اور چچا دونوں کو دفنا دیا اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آپ نے اس طرح دعا کی حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے ایسے نبی ہیں جن کو بچپن میں بہت ستایا گیا آپ بہت آزمائشوں اور انتہانات سے گزرے اور بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مصر جیسے عظیم ملک کی سلطنت عطا فرمائی مصر کے آپ بادشاہ بن گئے یوسف علیہ السلام کو بچپن سے ہی آپ کے بھائیوں نے بہت ستایا آپ کو والی سے دور کر دیا گیا یوسف علیہ السلام والی سے دور ہو گئے اور بالآخر آپ مصر کے ملک میں پہنچ گئے مصر میں آپ علیہ السلام پہلے غلامی کی زندگی بسر کرتے رہے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر کرم کیا آپ پر فضل ہوا اور بالآخر وہ وقت آیا کہ جب یوسف علیہ السلام پورے مصر کے بادشاہ بن گئے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے ملا دیا جب یوسف علیہ السلام کے پاس آپ کے بھائی بھی آگئے آپ کے والدین بھی آگئے اور آپ کو ایک بہت بڑی سلطنت بھی مل گئی آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی نعمتوں سے سرفراز فرمایا جب یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی ایس کا ایک سو سنتالیس سال یا ایک سو پنتالیس سال کی عمر میں انتقال ہوا تو یعقوب علیہ السلام نے اس سے پہلے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو وسیعت کی تھی کہ مجھے میرے والد اسحاق علیہ السلام کے پہلوں میں دفن کیا جائے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد کی اس خواہش کو پورا کیا اور آپ کو جب دفنا دیا تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی فاطر السماوات والارض اے آسمانوں اور سمین کو پیدا کرنے والے انتوالیی فی الدنیا والآخرہ تو دنیا اور آخرت میں میرا کام بنا اور مزید اللہ سے دعا کی توفنی مسلموں وَأَلْحِقْنِ بِالصَّالِحِينَ اور جب میں دنیا سے رخصت ہوں تو میرا خاتمہ ایمان پر ہو مجھے ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت فرما وَأَلْحِقْنِ بِالصَّالِحِينَ اور مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملا میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیو حضرت یوسف علیہ السلام کی اس دعا پر اگر نظر کرتے ہیں اس میں اگر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمارے لیے سیکھنے کے بڑے زبردست مدنی پھول ہیں یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و سنا کرتے ہوئے عرض کی کہ دنیا اور آخرت کو پیدا کرنے والے میرا کام آسان فرما پتا چلا کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی ہو پہلے اللہ کی حمد کی جائے اللہ کی تعریب کی جائے اس کی بڑائی بیان کی جائے اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک بھی پڑا جائے اس لیے کہ جس دعا سے پہلے اور بعد میں درود پڑا جاتا ہے وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے اور دوسری بات یہ پتا چلی کہ یوسف علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی توفنی مسلمہ اے اللہ جب میں دنیا سے جاؤں تو اسلام کی حالت میں جاؤں ایک یہ اللہ کے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ بخشے بخشائے ہوئے ہیں یہ معصوم ہیں لیکن اس کے باوجود تعلیم امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کر رہے ہیں پتہ یہ چلا کہ ایمان بہت قیمتی دولت ہے اللہ کی بارگاہ میں بندوں کو چاہیے کہ دعا کرتے رہا کریں کہ مالک میرا ایمان سلامت فرما نبی پاک علیہ السلام وہ سلام تعلیم امت کے لیے بہت زیادہ دعا کیا کرتے تھے یا مکلیب القلوب سبت قلبی علی دینک اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ تو اس سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کرتے رہا کریں حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا میں جو آخری بات جو ہمارے لیے لائق تقلید ہے وہ یہ ہے وَالْحِقْنِ بِسْصَالِحِينَ اور مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملا یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ مالک مجھے قیامت والے دن بھی اپنے نیک بندوں کے ساتھ رکھنا اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ دنیا کے اندر بھی نیک لوگوں کے ساتھ رہیں لیکن آخرت کے اندر وہ شخص بڑا ہی کامیاب بندہ ہے بڑا ہی خوش نصیب انسان ہے کہ جو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوگا حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا علماء فرماتے ہیں صحابہ نے جب یہ آقا دعالم علیہ السلام کا فرمان سنا تو فرماتے ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ نبی پاک علیہ السلام سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں انشاءاللہ قیامت میں ہمارا حشر حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوگا اللہ تبارک و تعالی سے ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ دنیا میں جب تک زندہ رہیں تیرے محبوب کے غلاموں میں شامل رہیں اور جب دنیا سے جائیں ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو اور قیامت میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ہمارا حشر ہو عقید عالم علیہ السلام کے اور آپ کے صحابہ اور آپ کے جو محبت کرنے والے جو اولیہ ہیں اللہ ان کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے اور ان کے پیچھے پیچھے ہم بھی جنت میں جانے میں کامیاب ہو جائیں اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جیل امین صل اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ کتنا پیارا سیگمنٹ اور قرآن پاک کے بارے میں کتنی امدہ معلومات کوشش کیا کریں اللہ کے پاکیزہ کلام کو پڑھا کریں اور خاص طور پر قرآن کو سمجھنے کے لیے تفسیر سراط الجنان کا مطالع کریں تفسیر خزائن العرفان کا مطالع کریں انشاءاللہ بہت ہی آپ کو اچھے انداز سے قرآن پاک کی معلومات حاصل ہوں گی تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دعا مانگنا ضروری کیوں ہے پہلی وجہ تو یہ بیان کی گئی کہ دعا مانگنے کا حکم اللہ کی طرف سے ہے اور جو اللہ سے دعا نہ مانگے اللہ کا وہ بندہ پسند نہیں ہے اور دوسری وجہ دعا مانگنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ کریمہ ہے نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے اور کسرت کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے آپ جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت امت کے حق میں دعا ربی حبلی امتی جب دنیا سے تشریف لے کر جاتے ہیں تب بھی امت کے لیے دعا جب میراج پر جاتے ہیں تب بھی امت کے لیے دعا اور آج بھی اپنے مزار فائز الانوار میں امت کی بخشش کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تعلیم امت کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے بہت زیادہ دعائیں کی ہیں ایک مقام پر اللہ سے یوں دعا کرتے ہیں یا مقلب القلوب سبت قلبی الا دینک اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ اور کبھی ارز کرتے ہیں یا مصرف القلوب سرف قلبی الا طاعتک اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے کبھی اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا یہ ساری دعائیں تاریم امت کے لیے ہیں نبی پاک علیہ السلام دعا کرنے سے بڑی محبت کیا کرتے تھے تمہیں محترم اور پیارے سلامی بھائیو ہم نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں بحثیت مسلمان ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسرت کے ساتھ دعا کیا کریں آئیے اب ہم اپنے بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے دعا مصطفیٰ اس سیگمنٹ کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے اللہ سے جو دعائیں کی ہیں ان دعاوں کا بیان ہے اور ان دعاوں کے جو اثرات ظاہر ہوئے ان کا بیان ہے غور سے سنیں گے دیکھیں گے انشاءاللہ معلومات میں بہت اضافہ ہوگا دعا مالتا مٹھے مٹھے اسرائی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہر انسان کو اپنے ماں باپ پیارے ہوتے ہیں اولاد اپنے ماں باپ سے بڑی محبت کرتی ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ماں باپ سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے نبی پاک علیہ السلام ابھی اپنے والدہ کے شکمِ اطھر یعنی پیٹ میں تھے کہ آپ کے والد حضرتِ سیدنا عبداللہ رضی اللہ کا انتقال ہو گیا جب آپ کے عمر مبارک پانچ یا چھے سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی وصال فرما گئی چالیس سال کی عمر میں آپ نے اعلانِ نبوت فرمایا اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کیونکہ ماں باپ سے بڑی محبت کرتے تھے اپنے والدین کو اپنے صحابی بنانے کا ایک آپ نے بڑا ہی پیارا موجزہ دکھایا چنانچہ حضرتِ سیدنا علامہ ابو القاسم عبد الرحمان سہیلی رحمت اللہ علیہ الرزالعنف کے اندر روایت کرتے ہیں کہ حضرتِ سیدہ آئیشہ صدی کا تجیبہ طاہرہ ربی اللہ کا علیہ انہا روایت کرتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ میرے ماں باپ کو زندہ فرما اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ماں باپ کو زندہ فرما دیا اور آپ کے والدین زندہ ہوئے اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر انہوں نے دوارہ اسلام قبول کیا یعنی آپ کے وہ صحابی بنے اور اس کے بعد اپنے مزارات میں واپس تشریف لے گئے سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام کے والدین کی کیا شان ہے اور یقینا وہ حق پرست تھے اس سے ماذا اللہ کو یہ نہ سمجھے کہ وہ پہلے ایماندار نہ تھے وہ پہلے مومن نہ تھے بلکہ ان کا ہر ہر لمحہ وہ توحید پر گزرا ہے اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضاقان رحمت اللہ علیہ نے فتاوہ رزویہ شریف میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ تفصیل روح البیان میں لکھتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں رہے تو وہ مچھلی جنت میں جائے گی ذرا غور کیجئے وہ مچھلی جس میں اللہ کے نبی یونس علیہ السلام چند دن رہے ہوں وہ جنت میں جائے گی تو وہ والدہ جس کے شکم میں نبی پاک علیہ السلام پورے نوم ہی میں رہے ہوں وہ کیوں جنت میں نہ جائیں گے لہٰذا ایسے لوگوں کے وسوسوں کا شکار نہ ہو ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں جو معاذ اللہ سممہ معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کے والدین کے بارے میں غلط بیانی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے اور ہم سب کو ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے کی طفیق دے کہ جو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے ہیں کوشش کیجئے دعوت اسلامی کے مدنی محول سے وابستہ رہیے یہ ایسا پیارا مدنی محول ہے کہ جس مدنی محول میں نہ صرف اللہ کے پیاروں کی محبت دل میں پیدا کی جاتی ہے بلکہ اللہ کے ولیوں کی اور اللہ کی محبت بھی دل میں پیدا کی جاتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے اور اس مدنی محول کے ساتھ استقامت کے ساتھ وابستہ رہنے کی طفیق عطا فرمائے آمین بجاہی نبی جیل امین صلی اللہ علیہ وسلم میٹھے میٹھے اسرائی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین دعا مانگنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور دعا مانگنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ دعا مانگنے سے بندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے جو بندہ رب کے قریب ہو جائے ساری دنیا اس کے قریب ہو جاتی ہے اللہ کی مخلوق بھی اس کی ہو جاتی ہے جو اللہ کا ہو جائے مخلوق خود اس کی ہو جاتی ہے کیونکہ ساری کائنات کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے لہذا بندے کے لیے مناسب یہ ہے بلکہ اکل مند بندے کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کا ہو جائے جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری دنیا یوں سمجھئے کہ اس کی ہو جاتی ہے دعا مانگنے کے فائدے بے شمار ہیں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم پر دعا مانگنا لازم ہے اس لیے کہ دعا مانگنے سے تمہیں اللہ کا قرب ملتا ہے لہذا دعا مانگنے کی عادت بنانی چاہیے اسی طرح دعا مانگنے کے جو عاداب ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کی صفات ہیں ان کی صفات کے اندر بھی یہ بات شامل ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے کسرت کے ساتھ دعا مانگا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لا يستکبرون عن عبادتہی ولا يستحسیرون فرمایا مومنوں کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کو پکارنے سے نہ تو تکبر کرتے ہیں اور نہ ہی دعا کرنے سے باز آتے ہیں وہ کسرت کے ساتھ دعا کرتے ہیں وہ دعا کرنے سے تکبر نہیں کرتے بلکہ آجزی انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے ہیں حضرت سیونہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب مہربان اور حیاء کرنے والا ہے بندہ جب رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو حیاء آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی لٹا دے سبحان اللہ یہ رب کی شان ہے رب کی بارگاہ میں جب مانگا جائے تو دل کھول کر مانگا جائے اس یقین کے ساتھ مانگا جائے کہ اللہ دعاوں کو قبول فرماتا ہے اللہ دعاوں کو رد نہیں فرماتا اب ہم نے جو دعا مانگی ہمیں وہ نہ ملا تو یقیناً میرے پیارے بھائیوں اس میں ہماری بہتری ہے اس لیے کہ ہم نہیں جانتے ہمارے حق میں بہتر کیا ہے اللہ جانتا ہے ہمارے حق میں بہتر کیا ہے مزید دعا مانگنے کے فوائد بے شمار ہیں حضرت سیدنا صوبان رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر کو دعا ہی ٹال سکتی ہے اور نیکی سے عمر میں برکت ہوتی ہے اور انسان کو گناہ کا ارتکاب کرنے پر گناہ کرنے کی وجہ سے اس کی روزی تنگ کر دی جاتی ہے کوشش کیا کریں گناہ نہ کریں اگر گناہ ہو جائے تو رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیجئے وہ توبہ کو قبول فرماتا ہے بلکہ حدیث میں آتا ہے ان نادم توبہ شرمندگی توبہ ہے توبہ کی حقیقت کیا ہے کہ بندہ گناہ پر شرمندہ ہو جائے یا اللہ میں نے گناہ کیا ہے مجھ سے خطا ہو گئی ہے معاف کر دے اگر آجزی کے ساتھ بندہ دل سے معافی مانگے اللہ بندے کی توبہ قبول فرما لیتا ہے آئیے اب اپنے پیارے سیگمند کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے دعا یاد کیجئے اس سیگمند کے اندر ننے ننے مدنی منو اور مدنی منیوں کو ہم ایک دعا یاد کرواتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دعا سے متعلق مدنی پھول بھی دیتے ہیں کوشش کیجئے اپنے مدنی منو کے ساتھ یہ سیگمند دیکھئے پورا سلسلہ ہی دیکھئے انشاءاللہ بڑی برکتیں ملیں گی آئیے دیکھتے ہیں دعا یاد کی دعا ماند تاو پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی منیوں آج ہم دعا یاد کریں گے تیل لگانے سے پہلے کی کوئی بھی نیک اور جائز کام ہو اس سے پہلے یہ دعا پڑی جاتی ہے بہت ہی مشہور دعا ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کا بابرکت نام بھی اس میں ہے تیل لگانے کے بہت سارے فائدے ہیں تیل لگانے سے آپ کا دماغ ترو تازہ رہتا ہے تیل لگانے سے آپ کے سر میں خشکی نہیں ہوتی تیل لگانے کی برکت سے آپ کو سبق بھی جلدی یاد ہوتا ہے تو پیارے مدنی منو نیت کریں کہ آپ تیل لگایا کریں گے اور جب بھی تیل لگائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تیل لگائیں اور یہی تیل لگانے سے پہلے کی دعا ہے تو آئیے مل کر دعا کو یاد کرتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا حبیب اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں اونچی آواز سے پڑھئے اور اتنی آواز سے پڑھے کہ آپ کے کان آپ کی آواز کو سنیں کوئی بھی دعا یاد کریں یا آپ سبق یاد کریں وہ اتنی آواز سے پڑھا کریں کہ وہ آواز آپ کے کانوں تک آئے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سبق جلدی یاد ہوتا ہے آپ کو دعائیں جلدی یاد ہوتی ہیں تو یہ جو بسم اللہ شریف ہے یہ بھی اتنی آواز سے پڑھے کہ آپ کے کان سنیں پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیے کس کس مدری منہ کو دعایات ہو گئی ارے ماشاءاللہ اتنے سارے مدری منہوں مدری منہوں کو دعایات ہو گئی سب سے پہلے کون مدری منہ سنائے گا چلیے جی آپ سنائیں گے کھڑے ہو جائیے سب سے پہلے اپنا نام بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ اور کون مدری منہ دعا سنائے گا اچھا ماشاءاللہ بھی سنائیں گے کھڑے ہو جائیے آپ سب سے پہلے اپنا نام بتائیے انزلہ جی بیٹا دعا سنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ یہ دعا تو سب مدری منہوں کو آنی چاہیے اب کسی مدری منہ سے دعا سنتے ہیں اچھا آپ سنائیں گے چلیے کھڑے ہو جائیں سنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ جی اور کسی مدری منہ کو یاد ہوگی اچھا ماشاءاللہ آپ کو بھی دعا یاد ہوگی کھڑے ہو جائیں آپ سب سے پہلے اپنا نام بتائیے حسان بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ اور کس مدری منہ کو اچھا آپ کو بھی یاد ہوگی آپ تو ماشاءاللہ بڑے مدری منہ ہیں آپ کو تو یاد ہونی چاہیے جی نام بتائیے محمد عمر جی بیٹا دعا سنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کب پڑنی ہے دعا تیل ڈالنے سے پہلے تیل ڈالنے سے پہلے سر میں تیل ڈالنے سے پہلے یہ دعا آپ نے پڑنی ہے اور انس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو بہت ساری برکتیں ملیں گی اور کس مدری منہ کو یاد ہے اچھا آپ کو بھی یاد ہے سب ہی کو یاد ہوگی چلیے ایک اور سے سنتے ہیں پھر ہم سیچرے کو ختم کرتے ہیں جی اپنا نام بتائیں عبد الحبیب الطاری عبد الحبیب الطاری ارے ماشاءاللہ سنائیے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ اور کس مدری منہ آپ کو بھی یاد ہوگی چلیے آپ بھی سنائیے جی بیٹا نام بتائیے بلال شہزاد دعا سنائیے بسم اللہ اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ جی پیارے مزیم انہوں جب بھی آپ سر میں تیل ڈالیں تو اس سے پہلے یہ دعا آپ نے ضرور پڑنی ہے انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں ملیں گی کوئی بھی نیک اور جائز کام کرنا ہو تو اس سے پہلے بسم اللہ شریف ضرور پڑنی چاہیے مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی نیت کی بھی اپنے مدنی منہوں کو اور مدنی منہوں کو بھی یہ دعا یاد کروائیے بسم اللہ شریف بہت بابرکت قرآن پاک کی آیت ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کام کا آغاز بسم اللہ شریف سے نہیں کیا جاتا وہ ادھورا اور نامکمل رہ جاتا ہے تو کوشش کریں کوئی بھی نیک جائز کام اچھا کام کریں بسم اللہ شریف ضرور پڑیں اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت بنائیے انشاءاللہ اس کی بہت برکتیں ملیں گی اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکت میں عطا فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صل اللہ علیہ وسلم جی مدنی چینل کے ناظرین آپ نے دیکھا کہ ننے ننے مدنی منہ اور مدنی منیاں کس طرح خوبصورت انداز میں دعا یاد کر رہے تھے تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے اپنے گھر میں دیگر جو ہمارے بچے ہوتے ہیں ان کو اس طرح دعائیں یاد کروائیں اس کی انشاءاللہ بڑی برکتیں آپ کو ملیں گی نبی کریم روف الرحیم صل اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا روح زمین پر کوئی بھی مسلمان اللہ تعالی سے کوئی بھی دعا مانگے اللہ تبارک و تعالی اسے وہ عطا فرما دیتا ہے یا اس کے بدلے میں اس کی کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دعا گناہ کی نہ ہو وہ قطع رحمی کی نہ ہو اس پر ایک شخص عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اب تو ہم اللہ سے بہت زیادہ دعا مانگا کریں گے آقیدو جہاں صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ سے بہت دعا مانگو گے تو اللہ تمہیں بہت زیادہ عطا فرمائے گا سبحان اللہ وہ کتنا کریم رب ہے اس سے جتنا مانگا جائے لہٰذا کوشش کیا کریں تنہائی میں بھی دعا کیا کریں مسلمانوں کے ساتھ مل کر بھی دعا کیا کریں اس سے ہمارے وہ اسلامی بھائی کچھ سبق حاصل کریں جو خاص طور پر نماز کے لیے مسجد میں تو چلے جاتے ہیں لیکن امام صاحب کے ساتھ دعا نہیں مانگتے اقتداد ہے لوگوں کی امام صاحب نے سلام پھیرا اور وہ مسجد سے باہر کی طرف چلے جاتے ہیں تو ایسا نہ کیا کریں لوگوں کے ساتھ مل کر دعا مانگا کریں ہو سکتا ہے اس اجتماع کے اندر ان نمازیوں میں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو کوئی اللہ کا ولی ہو وہ آپ کی دعا پر آمین کہے اور امام کی دعا کے ساتھ آپ بھی شامل ہوں کسی کی آمین کے صدقے آپ کا بیڑا پار ہو جائے تو آئیے اب ہم اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس میں ہم امیرِ حضی سنت امیرِ دعوتِ اسلامی کے ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں یہ ریکارڈڈ دعا ہوتی ہے اس میں ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں اللہ کے ولی نے جو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی ہیں انشاءاللہ ہمیں بھی اس سے برکتیں ملیں گی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلی یا الہ العالمین ہمیں بے حساب مغفرہ سے مشرف کر دیں اے اللہ جنت الفردوس میں ہم سبی کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پردوس نصیب فرق ایمان سلامت رکھ مولا کریم برے خاتمے سے بچا الہ العالمین ایمان وعفیت کے ساتھ مدینہ میں شہدت نصیب ہو جنت البقیر مدفن ہو الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفاعت آفرماؤں یا اللہ ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائے اے اللہ جن کی رقمیں پسیح ہیں انہیں ان کے حقوق مل جائیں مولا کریم جن کی جگہوں پر ناجائز قبضے ہو گئے ان کی جگہیں باپس انہیں مل جائیں الہ العالمین جن پر ظلم ہوا ان پر خاص رحم فرما مظلوموں پر فضل و کرم فرما ظالموں کو ہدایت دے توبہ کی توفیق دے توبہ کے تقاضے پورے کرنے کی سعادت بخش جن پر جھوٹے مقدمیں بنے ہوئے ہیں اے اللہ ان سے ان کو ریاہیت آفرما یا اللہ جو مظلوم قیدی ہیں انہیں آزادی عطا فروا دنیا جہان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما سب کو ایک اور نیک بنا آمین بجاغن نبی جلمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی ان اللہ وملائکتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاتا وسلاما علیکا یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی عربي یا قرشی یا شمی یا متوڈبی یا رسولتا سبحان ربک رب العزت عما یزفود و سلام علیہ وآلہ وسلم والحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں